سو ہے گئیس کیسے ہیں آپ لوگ تو بات کرتے ہیں رومینیا پرو کی سو گئیسے یہاں پر جو فائنلی سے رومینیا پرو کی جو پری جیجنگ گفت ختم ہو گیا ہے سو شروعات کر دیں یہاں پر جوہاں کلاسک فیزی کیٹیگری سے سو کلاسک فیزی کیٹیگری میں یہاں پر جوہاں ہمیں مین ایتلیٹ دیکھے وہ تھے عبدالالعروی جو کی ہاں یہاں پر جوہاں دیکھے تھے دوبائی پرو میں بھی وہاں پر جوہاں انہوں نے کمپیٹ کیا تھا لیکن وہاں پر جوہاں مائیکل دیبول نے انہیں ڈیفیٹ کر دیا تھا سو بات کر رہے ہیں اب جوہاں رومینیا پرو میں ان کی کنڈیشنگ اور فیزی کی لگلی کافی اچھے اور ایک جوہاں فیزی کے ساتھ کافی اچھی جوہاں کنڈیشنگ کو لے کر آئے ہیں اوبرال سیمیٹری کافی اچھے طریقے سے جوہاں کلاسک فیزی کیٹیگری میں فٹ بیٹی ہے وہی بات کر رہے ہیں اگر اوبرال سیمیٹری کی تو پورے کے پورے لائن اپ میں کافی اچھی کنڈیشنگ کو ہنڈل کر رہے ہیں سپیشلی بات کر رہے ہیں اگر بیک ڈبل بائی سپس کی تو لگ بک سبھی ایتریٹس کو جوہاں کھا رہے تھے گروڈز کافی ہے سیپریٹری دکھائی دے رہے تھے اوبرال ہیمسٹرنگ میں کافی اچھے سیپریشن کے ساتھ ایک مسکلور فیزی کو جوہاں ہنڈل کر رہے تھے سو گائز مورے پوننوں سے مجھے لگتا ہے کہ جزز جوہاں انہیں ڈیڈ سینٹر میں رکھ رہے ہیں سو جس کے قرارن جو ان کے جیتنے کے چانسز ہیں وہ کافی زیادہ بن رہے ہیں یہاں پر جوہاں رومینیا پرو کو سو ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی تو جوہاں پری جیجنگ خدیم ہوئی ہے فائنلز میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جیتے ہیں اس بار کے رومینیا پرو کو یا نہیں سو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں رومینیا پرو کو جیت کر مسٹرولمپیا کی کولیفکیشن کو حاصل کرتے ہیں یا نہیں وہیں بات کریں اگر نیکسٹ کٹیگری کی تو وہ تھی یہاں پر جو ڈوٹویلڈ کٹیگری تو ٹوٹویلڈ کٹیگری میں جو ہمیں مین ایڈلیٹ دکھائی دیئے وہ تھے یہاں پر جو ہے ریڈوز انگلوب جو کی تھوڑے دینوں پہلو ہمیں دیکھتے ہیں یہاں پر جو یوروپا برو میں سو بات کرے گا ریڈ اوز انگلوب کی فیزیک کی دلوڑی کافی اچھے جینٹنگز ہیں ایک جو ہارڈ اور سیپریٹیڈ فیزیک کو لے کر آتے ہیں سب سے جو پلس پوائنٹ ہے ان کی فیزیک کا وہ ان کی مسلس ان کی جو مسلس ہیں کافی راؤنڈ بیلی لے کر آتی ہیں کافی اچھی جو راؤنڈنس نکل کر آتی ہے فیزیک میں کافی اچھی جو فولنس فیزیک کو لے کر آتے ہیں سپیشلی اوورال فیزک میں کافی اچھے سیپریشن کے ساتھ ایک جو ڈیپ ڈیڈلنگ والی فیزک کو ہینڈل کر رہے تھے سو آپ کلیلی اگر آپ پورے کے پورے لائن اپ میں دیکھو گے تو کافی اچھی جو سیمیٹری کو ہینڈل کر رہے تھے باقی اتلیٹ بھی کافی اچھے تھے پہ لیکن ان کی جو ہائٹ کافی شوٹی ہے اور جس کے قاند جو ان کی فیزک پر مسل ماس ہے وہ کافی زیادہ دکھائی دیتے آئے اگر سب بھی پوز میں انہیں جو کسی بھی اتلیٹ کے ساتھ کمپیر کر رہے تو کافی اچھی فیزک کو ہینڈل کر رہے تھے سو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس پرو شو کو جو ہے جیت جائیں گے اور میسٹر اولیمپی کی کالیفیکیشن کو حاصل کرنے والے ہیں سو ابھی دیکھتے ہیں کہ فائنلز میں ان کا جو پہومنس ہے وہ کیسا رہتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ اس شو کو جی سکتے ہیں یا نہیں مجھے جو ہاں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں سو لاس میں بات کرتے ہیں بوڈی بیلڈنگ کیٹیگری کی سو جس میں یہاں پہ جو مین اتلیٹ ہمیں دکھائی دیئے بریٹ بلکن اور یہاں پہ جو بہروز تیبین ان دونوں میں کافی اچھی اور بہترین ٹکر دکھائے دی رہی ہے یہاں پہ جو رومینیا پرو میں سو بات کریں اگر یہاں پہ جو بہروز تیبین کی فیزکی تو لٹرلی مجھے لگتا ہے کہ بریٹ بلکن سے کافی اچھی کنڈیشنی کو لے کر آئے تھے سپیشلی اوورول فیزک میں کافی اچھے سپریشن کے ساتھ ایک جو ہارڈ سپریٹری مسل کو لے کر آئے ہیں آپ کے لیلی دیکھیں گے کہ جو فیزک کا کافی اچھے جو بیلنس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے اوورول لیکس کافی اچھی سپریشنی دکھائی دی رہی ہیں اوپر بوڈی سے لے کر لور بوڈی جو کافی اچھی جو سیمیٹریکل دکھائی دی رہی ہے وہی بات کر رہے ہیں اگر بریٹ بلکن کی تو بریٹ بلکن بھی جو کافی اچھی فیزک کو لے کر آئے ہیں پہ لیکن یہاں پہ جو بیحروز تیبینی کے کمپیریزن میں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو بریٹ بلکن اتنا شارپ اور کنڈیشن نہیں دکھائی دی رہے ہیں مسلس میں راؤننس تو کافی اچھی دکھ رہی ہے پہ لیکن جو بیحروز تیبین ہے کافی اچھے طریقے سے یہاں پہ جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں سپیشلی بیک پوزیز میں جو ان کے گلوڈ سول ہیمسٹرنگ میں سپریشن دکھائی دیرہا مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں جو بیٹ بیلکن کی فیزک میں اتنا سپریشن دکھائی دیرہا ہے سو آپ کلیلی دیکھیں گے کہ بہروز تیبینی کو جو ہے جزیز بھی جو ہے ڈیٹ سینٹر میں ایڈ کر رہے ہیں سو اگر کسی بھی ایڈلیٹ کو جو ہے ڈیٹ سینٹر میں رکھا جائے جو کی میڈل سیکشن ہوتا ہے سو اس کے جو جیتنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ واقعی ایڈلیٹ سے جو ہاں کافی زالہ ہوتے ہیں سو میرے اپینینر سے مجھے لگتا ہے کہ بہروز تیبینی جو ہے رومینیا پرو کو جیتنے بالے ہیں سو ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی تو جو ہے پری جیلنگ ختم ہوئی ہے سو ابھی فائنلز میں دیکھتے ہیں کہ جزیز کا جو اپینین ہے وہ کیسا رہتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں جو بیٹ بیلکن جیت پائیں گے یا نہیں مجھے جو نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں اور ایسی بوڈی بیلکن سے لیٹری انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس اور ویڈیوز کے لیے چینل کو جو سبسکرائب کر لیں تھانکس پور ووچنگ